بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ تین فروری کو آخری ونڈے ماچ ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا بتاتے ہیں آپ کو کہ سیریز میں بھارت تین ایک سے عجیہ بڑھت برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن بھارتی ٹیم کی جو چوتھے ماچ میں ہار ہوئی ہے اس نے بھارتی ٹیم پر کئی سوال اٹھا دیئے ہیں ایسے میں ویلنگٹن میں بھارتی ٹیم جیت کر نیوزیلینڈ سے بدلہ لینا چاہے گی چوتھے بندے میں ملی کراری ہار کا اگر ویلنگٹن کے میدان میں بھارتی ٹیم کا ریکارڈ کی بات کریں تو ویلنگٹن میں اب تک بھارت نے تین ماچز کے لئے ہیں تین میں بھارت کو ایک میں جیت ملی ہے ایک میں ہار ملی ہے اور ایک ماچ بے نتیجہ رہا پچھ کی بات کی جائے تو اس پچھ پہ لمبے لمبے سکورس بنتے ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا سپرینڈلی وکیٹ ہوتا ہے دروپ ان سرفیس ہے یعنی کی پچھ پہ تھوڑا سا سپنرز کو مدد ملے گی بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر تین سو ساوہ تین سو کا سکور آرام سے بنتا ہے اور پچھلے پانچ میچز کا ایوریج سکور نکالا جائے تو یہاں پر پچھلے پانچ میچز کا ایوریج سکور دو سو اٹھانوے ہیں یہاں پر سائیڈ باؤنڈریز بھی چھوٹی ہیں ایسے میں دروپ ان سرفیس اگر یوز ہوگا تو سائیڈ میں لمبے لمبے ہٹ بھی لگ سکتے ہیں یعنی کی اگر روحیت شرما کی بلے بازی آ گئی یا بھارتی ٹیم کی بلے بازی آ گئی تو بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کے چھکے بھی چھوڑا سکتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ویلنگٹن میں کیا ٹھم انڈیا جیت درش کر پاتی ہے نہیں نیکس نائن سپورٹس ٹیس سے اب ایلاش پانڈے کے ریپے موسیقی